اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے ہم لوگ بھی اللہ کا شکر بہت اچھے اور یہ میں دکھا رہی تھی یہ میلہ لگاوائے اور پتہ نہیں کتے دینے کا ہے بھارل ہمیں تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا میرے حزبن کو کہ اس میں جائیں اور آپ کو میں دکھاؤں اور میں جا رہی ہوں اپنی بہن کے گھر پہ اور آگے دیکھے گا کہ کس کی بردے ہے اور میں آپ کو یہاں دکھا رہی تھی کہ موسم یہ موسم دیکھیں بارش کا ہو رہا تھا اور ابھی جو ہے آگے جا کے کیا بلکہ شروعات ہو گئی تھی بھارل بندہ ہماری شروع ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ہوا بھی چلی مٹری والی جیسے ہوتی ہے نا اس سے شیشہ دیکھے کہ تک گندہ ہو گیا تھا اور میں یہاں دکھا رہی تھی آپ کو یہاں پر ریسٹرین مجھے یہاں کے ریسٹرین بہت اچھا لگتے ہیں اتنا سجائے اور اتنا لائٹنگ کری ہیں یہاں ہم جا چکے ہیں یہ کباب جی ہے اور ہوئیلی وغیرہ جس طرح کے یہ ہم جا چکے مجھے تو اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو پتہ ہے میں اپنے ولوگ میں راستہ اور موسم یہ دو چیزیں تو ضرور دکھاتی ہوں اور دوسرا یہ یہ دیکھیں راستہ کتنا قراب ہے میرا کیمرہ بہت میرا ہاتھ بہت ہل رہا ہے بہت کوشش کی کہ میں نہ کرنی نہ ہلا پاؤ اپنا ہاتھ لیکن بھی ہلا تھا بھارت اور میں یہاں آپ کو راستہ دکھا رہی تھی آگے بھی دیکھے گا اور لاسٹ میں دکھے گا کہ تک خوفناک راستہ ہوا ہے اور آوازیں آ رہی تھی ابھی اگر میں وہ آ رہواز ابھی میں وائز اور نہیں کرتی تو جو ہے اس کی ہوا کی آوازیت نہیں آ رہی تھی ٹرک کی آوازیت نہیں آرہی تھی ہورن کی آرہی تھی اور یہاں میں دکھا رہی ہوں آپ کو شیچہ کے دیکھے جنا کیسے ڈیزائن بنے میں مٹی سے نا اور یہ پتہ نہیں کسی نے بنائیں بھاران مجھے نہیں پتہ لیکن یہ بنے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا میں آپ کو یہ بھی دکھا رہی تھی یہاں پر فروٹس کا آپ نے دیکھو گا کتنے فروٹس والے ہیں اور تیرے Stephل ہے经 которая возможность کیسی تنا کرتی ہے şeyi اندھیرہ اتنا تھا میں کتنی اس پر لائٹنگ کرتی اور کیا کرتی بارار پھر میں اپنی مہن کے گھر گئی اور میں یہاں آپ کو دکھا رہی تھی فروڈ اچھا لگ رہتے کلر فور گرین اور یلو اور اتنا اچھا ریکوریٹ کر لیتی ہیں اور میں یہاں آپ کو ٹائم دکھا رہی تھی کہ ہمیں پورا ایک گھنٹہ ہو گیا تھا ساڑھے نو پر بلکہ نو بیس پر ہم پہنچیں ہم بہت لے ہمیں بہت لیٹ ہو گئے تھا صرف ٹریفک کی وجہ سے اور یہاں میں یہ دکھا رہی تھی مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت اس کی کلرنگ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے حسن عبداللہ کی سالگیر اور اس کے حساب سے انہوں نے بہن نے جو کیک بنوا ہے ان کے حساب سے کیونکہ وہ کرکٹ بہت شوک سے کھیلتا بھی اور دیکھتا بھی تو اس کے حساب سے کیک بنائے یہاں بنایتے پائے اور میں نے مجھے بہت دیر میں یاد آئے کہ مجھے میں نے تو کوئی تصویر ہی نہیں لی تو یہاں انہوں نے پلاو بنایتا کباب بنایتے پائے بنایتے بہت مزے کا کھانا تھا مزا آیا پھر اس کے بعد انہوں نے کیک کٹا پھر اس کے بعد سالگیرہ جوتی وہ کی اور بھارہ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں اور یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے نا لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں اپنے دوستوں پر تاکہ میرا چینل سبسکرائب ہو اور یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں کتنا خوفناگ راستہ ہے نا اتنا اندھیرہ ہو رہا ہے اور چلیں مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ میں لیتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ راستہ دیکھیں دھنا ڈرانا ہے اس قدر ڈرانا اور میں نے صرف تھوٹا سا کلپ آپ کی وجہ سے ٹھے ٹھے موسیقی